بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں طائر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں یخنی پلاو ریسپی اوریجنل بیف ہیدر آبادی یخنی پلاو کی ریسپی شیئر کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے ریسٹورنٹس یا پھر کیٹرنگ پہ بیف ہیدر آبادی یخنی پلاو کیسے تیار کیا جاتا ہے الغوسیہ بیف ہیدر آبادی یخنی پلاو ہاؤس کی یہ ریسپی ہے ان کا ایڈریس ہے مین بس اسٹاف نیو کراچی ڈھائی نمبر نیر سنڈے کار بزار کراچی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکان ضرور پریس کیجئے گا کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں مختلف قسم کی ریسپی وہ بھی ہوتیلز ریسٹورینٹس اور پکوان سینٹر کی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بھائی یہ سب سے پہلے آپ نے گی ڈال ہے کوکنگ آئل آئل کتنے ہے یہ ایک پتیلے میں تین کلو آئل ہے یہ یہ علو بخارہ ڈال دییا ساتھ یہ املی ہے سب سے پہلے ہم نے کوکنگ آئل شامل کر دی ہے آگ جلالی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہمارا جو آئل ہے وہ گرم ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس میں املی بھی شامل کر دی ہے تقریباً پچاس سے ساٹھ گرام کے گریب ہی ملی ہے یہ ساتھ ہی ساتھ لیمن کی سلائس بھی شامل کر دی ہے ہم نے یہ ہمارا گرم ہو چکے ہیں ابھی ہم ادرک اور لیسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے تقریباً ہاف کے جی ادرک لیسن کا پیسٹ ہے اور یہ کتنے کلو کا لگے گا پتیلہ یارہ کلو یارہ کلو گوشت یارہ کلو چاول ایک پتیلے میں نا صحیح تو ایک پتیلے کے حساب سے ہم آپ کو ریسپی بتائیں گے یارہ کلو گوشت اور گیارہ کلو چاول گی ہم نے ادرک لیسن کو میکس کی ہے اس کو فل براؤن نہیں کریں گے ساتھ ہی ساتھ ٹماٹر شامل کر دیں گے دو کلو ہم نے ٹماٹر شامل کر دیں گے کتنے ہوں گے ٹماٹر ایک پتیلے میں دو کلو کے غریب ہیں صحیح اب اس کی بنائی ہوگی صحیح کتنی دیر تک بھائی چار سے پانچ منٹ بھائی کہہ رہے ہیں اس کی بنائی کریں گے اور ساتھ اس کو میکس کرتے رہیں گے میش کرتے رہیں گے تا کہ ٹماٹر بھی اچھی طرح سے میش ہو جائیں نمک شامل کر دیں گے لاؤری نمک ہے یہ اسپس آئی کا ایک پیکٹ کا کتنا وزن ہے لاؤری نمک کا ایک پاؤ کی تھیلی ہوتی ہے تو آپ نے ڈیٹھ تھیلی ہیں ڈیالی ہیں صحیح تقریبا ہم نے جو لاؤری نمک شامل کی ہے ڈیٹھ پاؤ تین سو پہ چتر گرام شامل کی ہے اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے گون لیں گے تا کہ ہماری جو ٹماٹر ہیں اچھی طرح سے میش ہو جائیں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تو کاشف بھائی یہاں پہ اس کی جو بنائی ہے تیز آگ کے اوپر ہوگی درمیانی میڈیو مانچ کے اوپر ہم نے چار سے پانچ منٹ اچھی طرح سے بھون لیا بھی ہم اس میں گرین چلی کا پیس شامل کر دیں گے گرین چلی کا پیس کتنا لگے گا نہیں نہیں یہ گرین چلی کا پیس کتنا ہوگا آدھا کلو ہوگا گیارہ کلو کے لیے صحیح پانچ سو گرام کے قریب ہم نے شامل کی ہے ساتھ ساتھ یہ پلاو مسالہ بھی شامل کر دیں گے یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ پلاو کا مسالہ ہے اس میں گرم مسالہ ہے پیسا ہوا سانپ لونگ زیرہ کالی میرچ ڈارچینی وغیرہ تمام جو ہوتے ہیں دنیا پیسا ہوا ایک پاو ہم نے شامل کی ہے ساتھ ساتھ اس کے تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد ہم مسالہ بھی شامل کر دیں گے بری کٹا ہوا دنیا اور پودینہ یہ کتنے گرام کا پیزر پاہ دا پاو تھا پاو گرم مسالہ کتنا تھا ڈیڑھ پاو تھا ڈیڑھ پاو تین سو پچھتر گرام ہم نے گرم مسالہ پاوڈر شامل کی ہے بس تقریبا ایک سے ڈیڑھ منٹ ہم نے مسالہ شامل کرنے کے بعد اس کو گونے ہے ساتھ ساتھ ہم نے پانی شامل کر دی ہے تقریبا دو لیٹر کے قریب ہم نے پانی شامل کر دی ہے تقریبا چار سے پانچ منٹ در مسالہ کے ساتھ بونے گے باقی باغ میں جب اس میں گوش لگے گا اس ٹائم پر بھی اس کی بنائی ہوگی تو فائنلی چار سے پانچ منٹ فلاو مسالہ اور ٹاماٹو کو ہم نے اچھی طرح سے بون لی ہے ٹاماٹو ہمارے اچھی طرح سے میچ ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم اس میں بیپ شامل کر دیں گے گوشت کتنا ہے گیارہ کلو گیارہ کلو بون لیس ہے نا بون لیس ہے بغیر اٹی کا بغیر اٹی کا گوشت ہے اور یہ اُبلا ہوا گوشت ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ بون لیس گوشت ہے چھوٹی چھوٹی پیسز میں اور یہ بوائل کیا ہوا گوشت ہے کام کے رش کی وجہ سے یہ بوائل کر کے فریز کر دیتے ہیں یہ گوشت کو اور یہ گوشت ہے یہ گیارہ کلو گوشت ہے تو کاشو بھائی ابھی گوشت عمل کرنے کے بعد اس کو کتنی دیر تک بونیں گے صحیح بوائل کرتے ہیں وہ مسالہ وغیرہ ڈالتے ہیں پانی میں اس کے گوشت کے ساتھ اچھا 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 گرو مسالے ڈالتے ہیں لسان ادرک بھی بوائل کرتے ہیں وہ گوشت کو صحیح تقریباً چار سے پانچ منٹ گوشت کو بھی ہم نے تمام مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے بون لی ہے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں ایک زبردست قسم کی گریوی تیار ہو چکی ہے ابھی کاشو بھائی پانی لگے گا پانی ابھی ہم اس میں شامل کریں گے کتنا پانی لگے گا ڈیڑھ والٹی تو ڈیڑھ والٹی میں کتنا ہوگا پانی تقریباً ایک آئیڈیا ہو بتا دیں کتنا پانی ہوتے ہیں بارہ لیٹر بارہ لیٹر گیارہ کلو چاول بارہ لیٹر پانی سہی تو ابھی ہم اس میں تقریباً بارہ لیٹر پانی شامل کریں گے گیارہ کلو ہمارے پاس چاول ہیں اور سیلہ چاول تھا ہم نے تقریباً ان کو آٹھ سے دس گھنٹے ان کو نارمل پانی میں بگو کے چھوڑا ہوا تھا تو اس حساب سے آپ کے جو رائس ہیں جتنا پانی لیتے ہیں آپ اپنے رائس کے حساب سے پانی شامل کریں تو ہم یہاں تقریباً چاول ہیں بھائی سیلہ چاول ہے گیارہ ایسی تو کتنی دیر ان کو آپ نے بگویا تھا پوری رات کو بھی گویا ہوئے پاس سہی 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 تو یہ چاول بھی گیارہ کلو ہیں گیارہ کلو چاول ہیں سہی تو یہاں ہماری جو یخری ہے اس میں اوبال آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم اس میں رائس چامل کر دیں گے پانی اچھی طرح سے ڈرین کر کے تو کاشر بھائی ابھی رائس کو کتنی دیر تک پکائیں گے پانچ سے سات میٹھ آگ کا فلیم نیچے ہائی رکھیں گے سہی کور کریں گے اوپر سہی کور بھی کر دیں گے اور ہائی فلیم کے اوپر اس کو تقریباً پانچ سے سات میٹھ تک ہم اس کو پکائیں گے اللہ علیکم اسلام تو یہاں پہ ہمارے جو ایک سبسکرائبر ہمیں ملے ہیں ریان بھائی ہیں ماشاءاللہ سے ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو ماشاءاللہ سے تو ریان بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ اسے کنٹینیو کریں جی جی اور ہم بھی آپ کو فالو کرتے ہیں اور کافی چیز آپ سے شکریہ کو کلتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ سر بہت شکریہ رضا کرنا جی 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 تو فائنلی تقریباً پانچ سے سات منٹ ہم نے اس کو کور کر کے پکا لیا ہے دوبارہ سے اوبال آنا سٹارٹ ہو چکا ہے ہمارے رائس میں تو کاشا بھائی ابھی کتنی دیر تک اس کو پکائیں گے دو چار منٹ روم لگے تو اس کے پاس دم پہ لگے صحیح دو سے چار منٹ ابھی مزید اس کو پکائیں گے تاکہ ہمارے جو رائس ہیں وہ اچھی طرح سے یخنی کو پی لیں جیسے اس میں بول بننا سٹارٹ ہوں گے پھر ہم اس کو دم پہ رکھیں گے صحیح صحیح تو تقریباً تین سے چار منٹ ہم نے مزید پکا لیا اس کو دیکھ سکتے ہیں رائس ہمارے اوبر نہ سٹارٹ ہو چکے اس میں بول بننے بھی سٹارٹ ہو چکے کافی حد تک رائس نے پانے کی لیا ہے تو ابھی ہم کور کر کے اس کو ہلکی آنچ کے اوپر دم پہ رکھیں گے آنکھ بلکل نظر نہیں آرہی ویسے ہی ہے بلکل ہلکی آنچ کے اوپر ہم اس کو رکھیں گے کتنی دیر کے لیے کاشو بھائی بیس منٹ کے لیے اوپر کوئی وزن وغیرہ رکھیں گے صحیح تو کور کر کے اوپر ہم اس کے وزن بھی رکھیں گے تاکہ سٹیم ٹھہرے صحیح سٹیم نہ نکلے باپ نہ نکلے صحیح تو اس کو ہم بیس منٹ دم پہ رکھ دیں گے تو فائنلی تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہیں ہمارے حیدربادی بیپ یقنی پلاو کو الکی آنچ کے اوپر دم پہ رکھے ہوئے کور ابھی ہم اس کا ریموو کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو پلاو ہے بلکل اس کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے الکی پلکی اس میں نمی موجود ہے لیکن ابھی ہم اس کے اوپر فوڈ کلر شامل کریں گے لائٹ قسم کا اورنج فوڈ کلر ہے یہ ایک ٹیبل سپون فوڈ کلر لیا ہم نے اور آدھے گلاس پانی میں میکس کر کے شامل کر دی ہے اوکی ہے جی کاشا بھائی صحیح دوبارہ کور کر دیں گے دوبارہ اس کو کتنی دیر رکھیں گے پانچ سے سات منٹ لگیں گے اس کو صحیح تو دوبارہ کور کر کے اس کو پانچ سے سات منٹ مزید دم دیں گے تاکہ اس میں جو الکا پلکا موسچر ہے وہ بھی اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم فائنلی پچی سے ستائیس منٹ ہو چکے ہیں سٹارٹنگ کے پیس منٹ اور اس کے بعد ہم نے اس کو پانچ سے سات منٹ فوڈ کلر شامل کرنے کے بعد ٹوٹل پچی سے ستائیس منٹ کا دم ہو چکے ہیں اوکی ہو گیا کاشا بھائی اوکی یہاں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے جو رائس ہیں بلکل ڈرائے ڈرائے بہترین قسم کی لوک میں لیندھ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی بار چکی ہے زبردار ابھی اترے گا صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم پتیلوں کو اتار لیں گے اس کے ساتھ دوسرا پتیلہ بھی ہے دو پتیلے تیار ہوئے ہیں دو ٹھیوں کے لیے ایک تو یہاں پہ یوز ہوگا دوسرا یہ کاشو بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دور اسٹال بھی ہے وہاں پہ جائے گا تو ماشاءاللہ سے یہاں دوسرے پتیلے کا بھی جو دم ہے بہترین لگا ہے دانا نکرا نکرا الگ لگ ہوا ہے اور لیندھ ماشاءاللہ سے کافی بڑھ چکی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ زبرداز موسیقی موسیقی ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پتیلہ اتر ہے دوسرا پتیلہ یہاں پہ لگنا سٹارٹ ہو جائے گا بہت ہی ماشاءاللہ سے فیمس پلاو ہے یہاں نیو کراچی ایریا میں اور کراچی کے بہت سارے مطلب علاقوں سے لوگ یہاں پہ یہ غوثیہ یفنی پلاو کھانے کے لیے آتے ہیں موسیقی 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 اور فائنلی ہمارا ہیدربادی میف یخنی پلاو آ چکا ہے اور ہاف کے لیے ہم نے منگوایا ہے ماشاءاللہ سے اوپر براؤن پیاس کی گارنش بھی کر دی گئی ہے پیاس بغیرہ یہاں کوکیں کی دوران پلاو میں شامل نہیں ہوتا لاسٹ میں سرونگ پہ یہ گارنش کر دی جاتی ہے تو ماشاءاللہ سے کتنی جوسی اور سپائسی قسم کی لوگ کے ہمارے ہیدربادی بیف یخنی پلاو کی ہر دانہ نکرا نکرا الگ الگ تیار ہوئے اور جو خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکان ضرور پریس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ